نو جوان بچیوں کو پھر میں کہتا ہوں کہ اپنے مقام کو سمجھو اپنے تقدس کا خیال رکھو اس ملک میں آ کر اللہ تعالی نے آپ کو جو سہولتیں اور آسانیاں مہیاں فرمائی ہیں انہیں اپنی ذاتی عارضی تسکین کا ذریعہ نہ بناو بلکہ جماعت کے مفادت کے لئے استعمال کرو انٹرنیٹ کو لغویات اور فضولیات کے لئے استعمال کرنے کے بجائے احمدید کا پیغام پہنچانے کے لئے استعمال کرو اس سے غیر اور نامحرم لڑکوں سے رابطے کے بجائے دین سکھنے کے لئے استعمال کرو میرے ایک جائزے کے سر یہ بات بھی سامنے آئی ہے کہ جن گھروں میں ماں باپ کا آپس کا محبت اور پیار کا سلوک نہیں ہے ان کے بچے زیادہ باہر جا کر سکون تلاش کرتے ہیں اس لئے میں ماں باپ سے بھی یہ کہوں گا کہ اپنی ذاتی آناوں کی وجہ سے اور اپنی ادنا خواہشات کی وجہ سے گھروں کا سکون برباد کر کے اپنی نسلوں کو برباد نہ کریں اور حقیقی طور پر متقیوں کا امام بننے اور اپنی امانتوں کا حق ادا کرنے والے بننے کوئش کریں اور اپنے احد کا اور وعدے کو پورا کریں جو حضرت بسیمہ علیہ السلام کی بیعت میں آ کر اپنے کیا ہے اللہ تعالیٰ سب کو اس کی توحیق اتا فرمائے جس کی صحبت سے ملتا ہے عرفان بھی آجزی میں جو رکھتا ہے ایک شان بھی ہے خدا کا جو ایک ہم پہ احسان بھی جو شریعت کی ہم کو بتائے حدود وہ خلیفہ کا نورانی ہے ایک وجود وہ خلیفہ کا نورانی ہے ایک وجود